ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ میں سے بہت سے میرے بھائی لوگ میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار شاروخ خان کی اپکمنگ فلم ڈانکی کو لے کر کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہے آج کل ایک نیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے کچھ بھائی لوگ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈانکی مووی کینسل ہو چکی ہے اب نہیں بننے والی تو کیا یہ سچ ہے یہ نہیں ایکچولی میں کیا اپ ڈیٹ تھی وہ بتاؤ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ڈانکی کو لے کر ایکچولی میں چل کیا رہا ہے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے جب یہ مووی سٹارٹ کی گئی تھی تو مووی کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز تھے راج کمار حرانی صاحب راج کمار حرانی دوستو پروڈیوسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں وہ سب کچھ ہے وہ پوری کی پوری فلم کمپلیٹ کر دیتے ہیں دوستو انہوں نے امیت روئے صاحب کو لیا تھا مووی کے اندر کہ وہ مووی کو تھوڑا بہت ڈائریکٹ کریں کچھ پورشن ڈائریکٹ کریں اس سے پہلے بھی کچھ موویز ایسی تھی جن کے اندر امیت روئے اور راج کمار حرانی دونوں نے مل کے کام کیا ہوا ہے اور مووی کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے دوستو راج کمار حرانی صاحب نے امیت روئے کو لیا کہ یار مووی کو مل کے ڈائریکٹ کریں گے لیکن ہوا کیا مووی کی سکرپٹ دوستو اس ٹائپ کی تھی جس وجہ سے امیت روحی صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اس مووی کا صرف 15 to 20 days شوٹ کیا ڈنکی مووی کو صرف 15 to 20 days شوٹ کیا اور میں نے کوئٹ کر دیا چھوڑ دیا کہ نہیں بھائی میں یہ فلم نہیں بنا سکتا اس کی ریزن بھی انہوں نے بتائی کہ میں نے کیوں چھوڑی ریزن انہوں نے بتائی کہ راج کمار ہیرانی کا جو ویجن ہے اور جو میرا ویجن ہے اس مووی کو لے کر وہ ٹوٹلی ڈیفرنس ہے بلکل سیم میچ نہیں ہو رہا اور جب تک دونوں ڈائریکٹرز کا ویجن میچ نہیں ہوتا تب تک فلم نہیں بنائی جا سکتی اس مووی کو میں نے سائٹ کر دیا مذہب کہ یہ میں مووی مزید شوٹ مزید ڈائریکٹ نہیں کر سکتا وہ جو 15 to 20 days شوٹ کیا ہے بس وہ وہی تھا اس کے بعد میں شوٹ نہیں کرنے والا اور مووی جو لوگ کہہ رہی ہیں کینسل ہو چکی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے صرف امیت رویس صاحب نے جو ڈائریکٹر ہیں بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں بڑے اچھی اچھی موویز انہوں نے عشق وشق سب سے پہلی ان کی مووی تھی جو 2003 میں آئی تھی وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی تو کافی اچھے ڈائریکٹرز ہیں مینز کے لف سٹوری ٹائپ موویز ڈائریکٹ امیت رویس کافی اچھی کرتے ہیں تو بس انہوں نے کہا کہ میرا اور راجکمار حیرانی صاحب کا دونوں کا ویجن میچ نہیں ہو رہا اس مووی کو لے کر that's why میں اس مووی کو کوئٹ کر رہا ہوں ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ امیت راجکمار حیرانی صاحب کچھ فرکشن ٹائپ جی ہاں کچھ سائنس فرکشن ٹائپ اس لف سٹوری کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں like دوستو پرباز کے فلم رادے شام کی طرح رادے شام بھی دوستو ایک لف سٹوری تھی لیکن اس کے انگل کو بڑے مینز کے الگ طریقے سے گھمایا گیا تھا تو مجھے وہاں سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ سمپل سٹوری تو بہت مشکل ہے شارو خان کی فلم اور سمپل سٹوری اور ویسی بھی سمپل سی لف سٹوری ہم کتنی دیکھ چکی ہیں مینز اگر آپ 2015 سے پہلے چلے جاؤ تو ہم سمپل ساری سٹوری لف سٹوری دیکھتے آ رہے ہیں اور 2010 سے پہلے چلے جاؤ تو بس چلتی ہی لف سٹوری بہت کم ایکشن موویز آتی تھی لیکن آتی تھی میں ایسا نہیں کہہ رہا لیکن اگر اس ٹائم 2020 کے سیریز میں اگر آپ نے کوئی لف سٹوری ڈیزائن کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھ کے اندر ایکشن بھی ہو سائنس فرکشن بھی ہو کچھ یونیک کونسیپٹ ہونا چاہیے نیو اینگل کوئی نیو لف سٹوری ٹائپ بنا رہے ہیں تو وہ تب دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال یہی اپ ڈیٹ تھی کہ امیت روئی بھی اس مووی کے اندر کچھ ڈیریکشن ڈیریکشن کر رہے تھے کچھ پارٹ شوٹ کر رہے تھے وہ اب کینسل ہو چکا ہے اب صرف اور صرف راج کمار حیرانی صاحب بھی اس مووی کو لے کر چلنے والے ہیں مووی کی ریلیز ڈیرٹ میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا 2023 کے لاسٹ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور جس طرح سے اس کا کام چل رہا ہے اس طرح سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا صرف امیت روئی صاحب نے مووی سے کوئٹ کر دیا ہے وہ اب مزید اس مووی پہ کام نہیں کرنے والے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ ڈونکی کو لے کر ہوپسو ویڈیو آپ کو پسا دائی ہوگی میں اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے تھی اگلے لیے ویڈیو میں خیال رکھی گا تھینکس فور واشنگ